اسلام علیکم اب آپ پر اسی فریک نے بلوک کے ساتھ آجبوں اور کے سامنے کل نہیں سا کچھ اور ایک دم دپریشن ہو جاتا ہے تو اینی وی ابھی ابھی اس وقت ساڑھ ساتھ بج رہے ہیں یہاں شام کے نیویورک میں سینل نے پروجیکٹ کیا ہے کہ جی ڈیتھ ٹرول جو ہے وہ بارہ ہزار ہو گیا ہے میں نے اور ڈیٹیل تو نہیں دیکھی یقین ان مور دن ففٹی پرسنٹ یوک کے ہی ہے اور ساتھ میں ان کہتے ہیں نا کہ جب بہت ہر طرف بری خبریں ہوں تو ان بری خبروں میں سے بھی اچھی خبر تراش کرنی ہوتی ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ جی جو اس پرکلیشنز تھی انتھونی فاوچی جی کہ ٹو ہنڈر ٹو ٹو ہنڈر تھاؤزن لوگ مریں گے اور ہمارے پریزیدن جو ہیں ٹرم صاحب بھی وہی کہنا شروع ہو گئے تھے تو ابھی سینل نے پروجیکٹ کیا ہے کہ جی وہ اس پرکلیشن غلط ہے اور اب بائی اگسٹ جو ہے نا ایٹی ٹو تھاؤزن تک کا ڈیتھ ٹول بتاتے ہیں کہ یہ ممکن ہے پاسیبل ہے اور کچھ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نے ایڈمیشن کم ہو رہے ہیں یقیناً اور جو ڈیتھ ٹول ہوگا وہ جو آلڈیڈی ہاسپٹل آئیز ہیں یا سی جس کنڈیشن میں گھروں میں ہیں جو بھی ہے تو انہی میں سے لوگ ہوں گے اور اب یہ کرب آ چکا ہے نے ایڈمیشن کرب ہو رہے ہیں اور نئے لوگ جو ہے نا امواد بھی پہلے کی مقابلے میں کم ہے حالکہ مجھے نہیں نظر آ لی ٹویل تھاؤزن کا مطلب آج یہ ہوتا ہے کہ ہنڈر آرون تھاؤزن لوگ آج بھی گئے ہیں ٹونٹی فور آور میں تو یہ سچویشن ہے کرن جو ہے ساتھ میں کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا رہی تھی ہاں نیویورک ٹائم اور سینن دونوں نے پہلے نیویورک ٹائم نے پھر سینن نے پروجیکٹ کی آئے گا کہ ڈیتھ ٹول زیادہ ہے بہت سے جیسے میں یہ بہت بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو نمبر یا تھری ہنڈر اباب تھری ہنڈر تھاؤزن اباب جو بتایا جا رہا ہے کہ پازیٹیو ہیں کرونا سے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نمبر بہت زیادہ ہے کیونکہ جنہوں تو میں جانتا ہوں جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے جو کرنٹین میں ہیں جو بہت بیمار ہیں اور گھروں میں ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کی ریکویسٹ بھی کی مگر ٹیسٹ نہیں ہو سکے تو نیویورک ٹائم کا اور سینن دونوں کا خیال یہ ہے کہ ڈیتھ ٹول بھی زیادہ ہے لوگ مرے ہیں جو ریپورٹ نہیں ہوئے ہاسپٹل نے ڈیٹا بھی سمال کے نہیں رکھا ہے تو جیسے میں نے اپنے ایک دوست سے پانچ چھے دن روز پہلے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاسپٹل میں کتنے لوگ روز مر جاتے ہیں تو اس نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا میرے تین چار پیشنٹ ڈیلی چلے جاتے ہیں اور یہ ڈیٹا ہر گھنٹے پہ چینج ہوتا ہے تو اس انگل سے مجھے بھی لگتا ہے کہ ڈیتھ ٹول زیادہ ہے کیونکہ جو لوڈ ہے جو ویڈیوز آئے ہیں ہاسپٹل کی مرچریز کے فیونڈرل ہوم کے وہ بہت دل خراش ہیں بہت دلدوز ہیں ہر طرف لاشن دکھائی گئی ہیں پھر جو سیمیٹریز ہیں وہاں پر چار چار دن کا ویٹ ہے بڑی دکھ دفنانے کا تو اس سے بھی یہ لگتا ہے مسلم کہنا چاہئیے مسلم خبرستانوں کا تو بہت زیادہ ہے چار سے پانچ دن کا ویٹ ہے فیونڈرل ہوم میں بڑی رکھی جاری ہیں اس کے بعد کالیں کرتے رہی ہیں پھر ساتھ میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ فیونڈرل ہوم والے پیسے بے تحاشہ بنا رہے ہیں جو اپنی خریمت سے چار چار گناہ زیادہ لے رہے ہیں اور اس میں خاص کر جو مسلم فیونڈرل ہوم ہیں جو پہلے صرف اپنے ہی مسلمانوں کی بارڈیز کیا کرتے تھے اب وہ باہر کی بھی کر رہے ہیں مطلب all around communities کی کر رہے ہیں اور بہت پیسے لے رہے ہیں جو ایک بری بات ہے مگر جناب جب بھی کوئی انتشار ہو پریشانی ہو اور کوئی آفت آئے تو کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں مشکل میں آتے ہیں تو کچھ لوگ پیسے بناتے ہیں مال زندگی کا کچھ لوگ کیا نہیں کرتے تو بہرحال یہ تو ہے current situation تو میں ساتھ میں ہی بتانا چاہتا تھا کہ جناب اور ساتھ میں یہ ہے کہ جی ٹرم کا تو آپ نے سنے ہوگا ان کو تو ویکسین چاہیے before election چاہیے اور یہ ڈیموکریسی کی بیوٹی کہلیں میں تنظیہ کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ غلطی سمجھ لیں کہ یہ ہے ڈیموکریسی کے جناب ویکسین چاہیے اپنی غلطی نہیں مانتے کہ اگر وہ جنوری میں جب وہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کنٹرول میں ہماری نظر ہے اور سب کچھ اگر وہ اپنی غلطی مان لیں تو شاید زیادہ بڑے آدمی بن جائیں کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے یہاں یہ صورتحال خراب ہوئی ہے میرا یقین ہے کامل ہے کہ اگر شروع میں یہاں لاغ ڈاؤن ہو جاتا اگر لاغ ڈاؤن بھی نہ کرتے جو انٹرنیشنل فلائٹس آ رہی تھیں اسپیشلی فاریس سے چائنہ سے کوریا تائیوان سے اگر سنگاپور سے اگر ان فلائٹس کو چیک کر لیا جاتا تو ہم آج اس صورتحال کا شکار نہیں ہوتے مگر جناب اب ایک واقعہ ہو چکا ہے لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ مگر یہ سچائی یہی ہے کہ یہاں پر پاکستان میں باہر سے آنے والوں نے وہاں تو بیمانی کی گئی نا حکومت نے منافقت کی وہ قربہ پروری کی وہ سب اپنی جگہ پر مگر جانبوش کے ہوا یہاں امپورٹنس ہی نہیں دی گئی اور لوگ اترتے رہے بھر بھر کے ایک ایک ائرپورٹ پر سوس آف رائٹ ڈیلی اترتی ہیں تو پتہ نہیں چلا ہزاروں لاکھوں لوگ آگئے اور کس حالت میں کون آیا اسکیز می تو بارال دوسری یہ کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنہ کو یہاں بلیم کرنا بڑے پیمانے پر شکر دیا جا ہے کہ جناب خاص کا ٹرم بھی کر رہے ہیں اور ان کا پسندیز ہے چینرل فاکس بھی کر رہا ہے کہ جناب وہ ڈیٹا چھپا رہے ہیں اور انہوں نے کرائم کیا ہے ان کی وجہ سے ہمارے پھیلا ہے تو تو اب یہ باتیں ہیں اور دوسری طرف چائنہ سے نیو یارک نے ابھی ایک ہزار ونٹی لیٹر بھی لیا ہے تینکیو بھی کیا ہے اور کچھ خریدے بھی ہیں آپ سے سراؤں ہوگا کہ فرانس یارے تھے کچھ میڈیکل کی انسٹروم ایکیوبمنٹ چینرل سے تو انہوں نے کیش دے کے رائٹ اوے اپنی طرف اس کو ڈیورٹ کیا اور اسے خریدا تو چینرل سے ہل بھی لی جاری اچھے چینرل جو ہمارا جس کی دوستی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دوستی اسے ہمارا سے بھی موچی ہے ہمیں پندرہ پاکستان میں پندرہ وینٹی لیٹر دی ہیں یہاں ایک ہزار دی ہیں دولت کی دنیا ہے جی تو برحال یہ ساری سیچویشن ہے یہاں پر جو ایک اہم ترین بات ہے کہ نیو یورک کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں یا دوسری بستیوں میں بھی جو بہت دردناک بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر یہ پینڈیمک جو ہے اور اس کے وجہ سے جو ہم بات ہوئی ہیں وہ غریب بستیوں میں بہت زیادہ پھیلا ہے اور میں اپنے اراؤن میں تو بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں اور آج میڈیا نے بھی کہا کہ ترڈی تری پرسنٹ ہو اس پینڈیمک میں صرف کالے جو سیاہ فام ہیں وہ مارے گئے ہیں مثال کے طور پر جب میں اپنے اراؤن میں دیکھتا ہوں میرے ہی گھر سے کچھ چار پانچ چھے مائل کے اوپر ایک بستی بے شور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی بہت بڑے پیمانے پر اس اثرات ہوئے ہیں اور وہاں بڑی امواد بھی ہوئی ہیں لوگ بھی بہت زیادہ ہیں پھر اسی طرح اچھے پوری دنیا میں ایک بات ذہن میں رکھی گئے جو ساؤت کی بستیاں ہوتی ہیں نا یہ ہمیشہ غریبوں کی ہوتی ہیں کمزوروں کی ہوتی ہیں اور کشلے ہوئے طبقے کی ہوتی ہیں نورت کی جو بستیوں ہوتی ہیں وہاں ہمیشہ عمرہ رہوسہ رہتے ہیں اپر میڈل کلاس رہتی ہیں یہ دیزائن دنیا等ی کی اسی طرح heraus کھیگئے یہ جب پاکستان انڈیا ہو امریکا ہو یورپ ہو اپ پوری دنیا اٹھا کے دیکھ جو آپ لوٹ کریں گے کہ جو غریبوں کی بستیاں ساؤت میں ہوتی ہے اور امیروں کی بستیاں ہمیشہ نورت میں ہوتی ہیں اور طاقت کا توازم بھی نورت میں زیادہ ہوتا ہے آپ پاکستان میں دیکھ لے ایک ہے میں امریکا میں دیکھلیں ایرہ اینڈیا میں دیکھلیں طاقت کا توازم جو ہے وہ ماز P Instit. آزم کہہ رہا ہوں میں طاقت جہاں زیادہ نظر آئے گی آپ دیکھ لیں نا کہ کراچی ساؤت ہے تو کیا ہو رہا ہے اور اسلام آباد پنڈی لاہور خیر یہ ایک لمبی بحث دوسری شروع جائے گی بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جتنے بھی بڑے پیمانے پہ ہم بات ہوئی ہیں وہ کمزور طبقے میں ہوئی ہیں جن جو آج میڈیا پہ کہا گیا ہے کہ جو ان انشورت تھے یعنی امپلائیمنٹ جن کے آزادہ تھا اور جو ہمیشہ کہاں کچھ راوہ طبقہ کھلاتا ہے یہ غلیبی امیری کا کھیل یہ کسی ڈیموکریسی سے کنٹرول نہیں ہوتا وہ نظر آتا بہرحال تو میں چند چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلوں کہ مسلم آبادی بھی اسی طریقے سے بہت ہٹ ہوئی ہے جتنا ان کا نمبر ہے خاص کر پاکستانیوں کا میں کہوں گا کہ آبادی میں جو ہمارا نیویورک کے نمبر ہے نا وہ پوائنٹ 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 ون پرسنٹ بھی کہیں نہیں آتا ہوگا مگر ہماری امباد اتنی زیادہ ہیں کہ یقین ہی نہیں آرہا مجھے تو کہ یہ سمجھیں کہ اس وقت موجود اس میں بتا رہا ہوں کہ تیس پینسس کا تو مجھے اپنے پرسنل لیول پر علم ہے پھر جب میں ساری گیدر کر کے چیزیں دیکھتا ہوں تو بہت بڑا نمبر نظر آتا ہے پازیوٹیو کتنے لوگ ہیں سمجھیں کہ پانچ میرے اپنے جاننے والی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت کرنٹین میں ہیں ان میں سے ایک ہاسپٹل جا چکے ہیں ایک ہاسپٹل سے واپس آ چکے ہیں اب مگر بچت ہو گئی یہ ڈاکٹرز کی اچھے ہاں ڈاکٹرز کی جو مشکلات ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سب کچھ ہے مگر احتجاج بھی ہو رہا ہے ڈاکٹروں کے اور بہت مشکل حالاتیں یہ کہنا چاہیے تو میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتا جئیں ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جناب کہ ہماری مسلم تنظیمیں اور خاص کا پاکستانی تنظیمیں بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں چھوٹی ہیں اور کمزور ہیں مگر انسانیت میں نے پہلی مارگ نوٹ کی کہ انہوں نے اپنے طریقے سے جو وہ کر سکتے تھے لوگ کو راشن بھی پہنچایا ہے دوہ بھی پہنچائی ہے اور خیریت بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں میں امپریس سب سے زیادہ ہوں پی ٹی آئی واشنٹن میں جو جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس پینڈیمک میں لوگ کو کھانا پہنچا رہے ہیں اور راشن دے رہے ہیں تو مجھے وہ جانی بشیر ہیں ابھی وہ صدر بھی بنے ہیں پہ واشنٹن ڈی سی اریا کے پی ٹی آئی کے تو انہوں نے ایک بہت ہی اہم بات بتائی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے راشن کا انتظام اس طرح سے سائنسی طریقے سے کیا ہے کہ کوئی نمبر انہوں نے گوگل کے تھرو لیا ہے جس پر لینے والے کو صرف اپنے گھر کا ایڈرس دینا ہے تو دینے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے یہ کس کا گھر ہے اور کہاں بس خاموشی سے جا کے وہاں پر رکھ دینا ہے نہ لینے والے کو پتا ہے نہ دینے والے کو یہ نہیں پتا چلے گا کون دے کر گیا ہے کس نے دیا ہے مگر صرف یہ کہ اسے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی تو یہ انتہائی باعزت طریقہ ہے اور میں بہت خوش ہوا ہے اس بات سے جانی بشیر میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اس بات پر آپ کی ٹیم کو بھی دیتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت کام کیا لوگ کی عزت نفس بچائی آپ نے ساتھ میں کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈائرک میسیج آ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں تو کل ایک میسیج آیا تھا لاؤرین کی ایک مقامی تنظیم ہے تو میرا جی چاہاں کہ میں نے وہ لکھ دوں کہ could you provide cigarette also تو مجھے تو cigarette کی ضرورت ہے تو شاید مجھے کوئی میں باہر نکلے سے ڈرتا ہوں تو انیوے آخر میں پاکستان کے بارے میں جلدی اللہ آج بات کر رہا ہوں پاکستان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا وہاں میں سمجھنا ہوں کہ اس pandemic تو آپ لوگ بچ گئے ہیں کافی حد تک اور گرمی مجھے یقین ہے کہ گرمی سے یہ ختم ہوگا اور پاکستان میں جب چالیس ویڈر ہوگا ساؤت اس پیشلی ساؤتے لیے تو جلدی ہو جائے گا تو یہ کافی اس کا ٹوٹ جائے گا اور بچت ہو جائے گی ساتھ میں جو پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جناب وہ چینی ہٹے گا جو گیم ہوگا ہے تو اس پر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ لوگ بہت عقل مند ہیں ہر دو تین سال کے بعد ان ہی کی لوگوں کے ہاتھوں بے وقوب بنتے ہیں میڈیا بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ اس نے جناب اس کو پکڑ لیا ہے کہ فلانا چورتا فلانا چورتا بھائی یہ چور ہمیشہ سے آپ کے دنمیان موجود ہیں یہ وہ آج کسی نے بڑی کمال پوسٹ لگائی اس کے یہ غیر سیاسی پوسٹ ہے کہ ساس مجلی بہو کو صبح کے جو کام تھے وہ شام پہ اسے شام کے کام دے دی ہے شام والی بہو جاتی جو شام کو کام کرتی تھی اسے صبح کے کام دے دی ہے اور جو کل تک بینگ لوٹتا تھا اس سے کہہ دیا تم محلہ لوٹو اور محلے والے کی ٹریننگ زیادہ ہوگی جو چوریہ کرتا تھا چھوٹی مٹی اس سے کہہ دیا بینگ لوٹو تو یہ بالکل اگزیکٹلی آپ کے یہ ہوا ہے کہ دیکھیں خسروب اختیار نیب میں ان کا ریفرینس تیار رکھا ہوا ہے سب کو پتا ہے وہ وزیر ہیں اہم ترین وزارتیں ان کے پاس ہیں جہاں گیر ترین ناہیل قرار دیے جا چکے جھوٹے قرار دیے جا چکے ہیں وہ سرکاری میٹنگوں میں بیٹے ہوتے ہیں اب کوئی شرم نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے مگر ہمارے ہمارے معاشرے میں میں بھی شامل ہوں ہم لوگوں میں یہ چیز ابھی پائی نہیں جاتی اب ہمیں صدیاں لگیں گی کیونکہ ہم نے تیہ کر رکھا ہے کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے ہم لوگوں کی شخصیات کی بیس پر بات کرتے ہیں کارناموں کی اور کاموں کی بنیاد پر نہیں کرتے مجھے امنان خان ناپسند ہے تو اس کے مجبورن یا تو مجھے اب بلاول کو پسند کرنا پڑے گا بلاول کو نہیں تو نوازشیب کو کرنا پڑے گا نہیں تو ہلتا حسین کو کرنا پڑے گا میں فیر گیم نہیں کھیلوں گا میں ایک کی مخالفت میں ایک قیمت کروں گا تو جب تک آپ لوگ ان باتوں کو بیٹھ کر سنجیدگی سے نہیں لیں گے غور نہیں کریں گے کہ سسٹم درست کریں اور سسٹم جب تک درست نہیں ہوگا جب تک جمہوریت کو ایمانداری سے نہیں چلنے دیں گے اور جو لوگ نہیں چلنے دے رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے اگر کنٹینیو الیکشن فیر الیکشن ہوتے رہے تو ایک چور بھی نہیں بچے گا آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ٹرانلڈ ٹرمپ نہیں جیتیں گے کسی بھی حال میں نہیں جیتیں گے یہ ان کے گلے پڑ چکا ہے کہ انہوں نے بہت لیٹ ایکشن لیا انہوں نے اس کو نظرانداز کیا آپ کے ہاں ملینز بلینز روپے لوٹ لیے جائیں ہر طرح کی بے اتیاتی کر لی جائے مگر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ ایک اچھا ہے ایک برا ہے یہ یقین رکھے ہیں کہ جو چوروں کو لاتے ہیں وہ آپ کو اسی حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا شعور نہ بڑھنے پائے آپ کی سمجھ نہ بڑھ جائے آپ ڈیموکریسی کو نہ سمجھ لیں آپ معاذب دنیا سے کہیں زیادہ رابطوں میں نہ آ جائیں اگر وہ آپ یہ سب کچھ ہو گیا تو ان کا کھیل ختم ہو جائے گا تو یہ جہاں گیر ترین آج چلا جائے گا تو کل پھر واپس آ جائے گا کسی روپ میں آپ دیکھ نہیں رہے کہ جو خرابی ایوب خان نے پیدا کی تھی اس کی نسلیں بھی آج بھی بیٹھی نہیں ہیں وہ ایوب خان جس نے اس ملک کا بیڑا غلق کیا اگر آپ پڑھ کر دیکھیں کہ قائد اعظم نے ایوب خان کے بارے میں کیا کہا تھا تو اس کی اس کی نسلیں اب تک حکرانی کر رہی ہیں اسی طرح زیاؤ لکی اسی طرح وہ جو فاتح روس کہلاتا تھا اس کے بیٹے میں سب یہ چوروں کے قبیلے ہیں اور یہ بنائے گئے اور یہ سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے ایسے ہی ہوگا تو خسرو بختیار قائد آپ فارغ کر دیجئے یہ کل کسی اور پارٹی منومدار ہو جائے گا یہی سلسلہ چلتا رہے گا بارحال دعا کیجئے کہ سب خیریت رہے آپ کے ہمارے ہمارے ہم بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی اللہ حافظ